یہ بتائیں یہ ہو کیا رہا ہے پہلے اتنا ہم شور سنتے تھے سائیفر کیس کا وہ تو ہائی کورٹ نے نکال باہر فر باہر فارغ کیا جیجز کی اتنی کھل کے لڑائییں ہو رہی ہیں سپریم کورٹ میں اور جو آپ نے دیکھا ہے اب منگل میں لائیو ٹرانسویشن چل رہی تھی اس کے اندر اتر منیلا صاحب ان کی تل خلامی ہو رہی ہے چیف جسیس سے ساتھ پہ چیف جسیس صاحب اور جسیس منیب کھل کے ایک دوسرے کے عامنے سامنے آگر بڑے لائک لگ رہا تھا وکیلوں سے بحث نہیں ہو رہی جج آپس میں بحث کر رہے ہیں تو یہ جو مزاج بڑا کلیر نظر آ رہا ہے کہ جوڈیسیری کا مزاج تو لگ رہا ہے کہ آپ کی اور شاید اسٹیبلشمیٹ دونوں کے خلاف ہے تو آپ کو یہ کیس لگتا ہے کہ یہ کوئی امید ہے آپ کو یہ ریزرف سیٹس والے کیس میں دیکھیں مالک صاحب اب ریزرٹ کچھ بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ایک تصادم کا ایک ٹکراؤ کا محول جو پچھلے تیرہ سال سے اکتوبر دو ہزار گیارہ سے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی تھی بانی پی ٹی آئی امران خان کی طرف سے جس قسم کا کلچر جس قسم کی یہ پوری اب ایک لمبی بات ہے آپ کے سامنے ہیں آپ جانتے ہیں لوگ بھی سمجھتے ہیں معلوم ہیں لوگوں کو کہ یہ بڑی میند ہوئی ہے اس بارے میں اور بے لاخر میں دو سال سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ یہ امران خان صاحب جو ہے یہ اس ملک کو اس قوم کو کسی حادثے سے دوچار کریں گے وہ حادثہ یہی ہے کہ ایک ایسی فضاء جو سیاسی مخالفت کی نہ ہو سیاسی اختلاف رائے کی نہ ہو جمہوریت کے اصولوں پہ نہ ہو وہ ایک دشمنی میں ڈھل جائے تو اس کے بعد پھر ایک تصادم کا جو ہے وہ راستہ رہ جاتا ہے جو کہ بے لاخر مجھے تو میں تو دو سال سے کہہ رہا ہوں لیکن اس بات کا بڑا برا منایا گیا کہ جی دیکھیں جی انہوں نے یہ کہہ دیا ہے ان کا اس سے یہ مراد ہے اس سے وہ مراد ہے لیکن بہرحال بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ ملک کو اس دورائے پہ لے آئے ہیں کہ وہ یا تو اپنا سیاسی وجود برقرار رکھیں گے تو یا پھر کسی اور کا رہے گا نہ وہ کسی کو پرداشت کرنے کو تیار ہیں نہ کسی کو چھوڑنے کو تیار ہیں اور سیاست کو انہوں نے جو ہے وہ ایک سیاسی اختلاف سے جمہوری اصولوں سے ہٹا کے ایک دشنی پہ لا کھڑا کیا ہے اور یہ محول جب سیاسی طور پہ یہ محول بنتا ہے تو پھر ہر ادارے میں ہر طرف یہی محول بن جاتا ہے جو کہ اب نظر آ رہا ہے آپ کو یڈیشری میں بھی باقی جنگوں پہ بھی یہی صورتحال ہے کسی جگہ پہ نظر آ رہا ہے کسی جگہ پہ نہیں آ رہا لیکن یہ بتائیں آپ نے جو بات کی کہ اب یا ان کا وجود ہے یا کسی اور کا کسی اور سے آپ کی کیا مراد ہے اسی مراد اور سے ہم ہیں جو جو دو ہزار اٹھانہ سے بائیس تک اپوزیشن تھے اور وہ گورنمنٹ تھے آج ہم گورنمنٹ ہیں وہ اپوزیشن ہے اس وقت بھی وہ یہی کہتے تھے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا اس وقت انہوں نے اس وقت کی اپوزیشن کا وجود ختم کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی تھی اسٹیبلشمنٹ اس ڈیل پہ پورا نہیں اتری اور اس کی لڑائی ہو گئی اسٹیبلشمنٹ سے اور میر جعفر ہے میر صادق ہے یہ چوکی دار ہے گھر میں ڈاکو آگئے ہیں یہ ان کو مار نہیں رہے تو ان ڈاکو سے مراد کیا تھی ہم ہی ہم تھے نا تو اس وقت سے ان کی اسٹیبلشمنٹ مجھے مجھے اب آپ کے خیال میں آپ کے خیال میں ساری سیاست دیکھی یہ ہے پاور گیمز کا آپ حصہ بھی رہے ہیں کیا آپ کے خیال میں جو سپیریٹ جوڈیشری ہے چلیں میں زیادہ سپیسفک ہو جاتا ہوں اسلامباد ہائی کورٹ ہے آٹھ میں سے چھے ججز نے لیٹر لکھا وہ ایک ایشو بن گیا وہ بہت بڑا ڈائریکل الزام لگا ہے سپریم کورٹ پہ ہمیں ڈیوائیڈ نظر آ رہی ہے کیا آپ کے خیال میں سپیریٹ جوڈیشری نے ایک سائیڈ چنلی ہے سپیریٹ جوڈیشری نے نشانے پر رکھ لیا ہے نہیں نشانے پر تو خیر کسی کو کوئی نہیں رکھ سکتا معاملہ یہ ہے کہ ایک محول ہے جس میں وہاں پہ بھی اختلافے رائے جو ہے وہ پہلے بھی ہوا کرتا تھا لیکن جس طرح کا آج ہو رہا ہے تو اس طرح کا تو نہیں تھا تو گلی محلوں میں سیاسی طور پر بھی اس طرح کا کبھی اختلاف نہیں ہوتا تھا جو بانی پی ٹی آئی نے ماحول پیدا کر دیا ہے اور اب تو سیاسی اختلافے رائے تو لوگ بھول گئے ہیں تو علاج کیا ہے کیونکہ دیکھئے جیسے آپ نے خود بات کی اب میرا تو اندازہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں عمران خان صاحب ان کو شاید یہ احساس ہو گیا ہے یا کنونس ہو گئے ہیں کہ موجودہ نظام میں ان کو کچھ حصہ نہیں ملے گا نہ ہی ریلیف ملے گی اور اس لئے انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے پھر پورا تکراؤ ہو جائے تاکہ جو بھی اگر ڈس آرڈر کپلیٹ کی آس ہوتا ہے تو اس میں سے ایک نیا آرڈر نکلے گا تو آپ کا گورنمنٹ کا خیال تھا اسٹیبلشمنٹ کا خیال تھا کہ ڈیرھ دو سال مل جائیں تو شاید اکانومی کو سٹیبل ہو جائے تو لوگوں کا رویہ بدلنے شروع ہو جائیں گے جس طرح کوٹس میں سے ریلیف مل رہی ہے لگتا نہیں ہے کہ آپ زیادہ عرصہ خان صاحب کو اندر رکھ پائیں گے تو اگر خان صاحب آج سے دو چار مہینے بعد باہر آ جاتے ہیں پھر تو سڑک بھی بہت گرم ہو جائے گی پھر آپ کیسے سنبھالیں گے ان چیزوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا سڑک گرم کرنے کی جو ہے وہ عمران خان میں نہ طاقت ہے نہ حمد ہے یہی اصل وہ معاملہ ہے کہ جس کے اوپر یا اسے غلط فہمی ہے یا ہمیں غلط فہمی ہے اور فیصلہ جو ہے وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ جس طرح سے آپ نے جو بات کی ہے میں بھی یہی بات کر رہا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ سڑک پہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے